جی اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور آپ سیشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت جو ہے وہ دل کی دھڑکنیں تیز ہیں کیونکہ جب ہائی وولٹیج ہوتا ہے مقابلہ آپ یعنی باک بھارت کا جب ہوتا ہے ٹاکرا کرکٹ کے میدان میں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں شائکین جو ہیں اس وقت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ میچ کا آغاز ہو اور وہ دیکھیں ہاں بری خبر تھوڑی سی شائکین کے لیے یہ ہے کہ بارش اس وقت جو ہے وہ سٹی� کاملہ ہے وہ اس وقت وہاں مصروف ہے کاموں میں اور بارش کا سلسلہ جاری ہے میچ ڈھائی بجے شروع ہوگا اور اس میچ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ زہر سا موجود ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کرکٹ سے ہے اور بڑے بڑا عرصہ انہوں نے کرکٹ کو دیا ہے ان سے بات کریں گے کہ آج کیا ہونے والا ہے اور کیا ہماری بولنگ کیسے ہونی چاہیے بیٹنگ کیسے ہونی چاہیے اور آج کی آج جو کھلاری پارٹسپیٹ کریں گے ان کے نام میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکرس کر لیتا ہوں جو آج کے میچ میں کپتان بابر آزم اور ان کے ساتھ نیب کپتان شہداب خان ہوں گے اسی طرح اس کے علاوہ فخر زمان امام الحق سلمان علی آغا افسخار احمد محمد رزوان محمد نواز نصیم شاہین افریدی اور حارس رعوف جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہیں اور اس وقت جو ہے وہ شائقین بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں زائی صاحب موجود زائی صاحب سلام علیکم شکر گزارے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا اور آج کے میچ کے حوالے سے ہم آپ سے باتشیت کریں گے تو آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ جگر چینیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون کے ساتھ کیا جا رہا ہے جگر چینیز ریسٹورنٹ یہ نہیں روایتی اور پاکستانی دیسی کھانوں کا مرکز تو بات شروع کرتے ہیں اچھا بارش ہو رہی ہے میک میں موسمیت کے کہنا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ چانسز ہیں کہ ڈھائی بجے میچ شروع ہوگا اس سے پہلے بارش جو ہے وہ تھم جائے گی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا سٹرٹیجی ہونی چاہیے کیا حکمت اعملی تیار ہونی چاہیے کہ ہم آج کا میچ جو ہے وہ بھارت سے جیتے ہیں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آج بارش کے بہت زیادہ چانسز ہیں میں بھی دیکھ کے آئے ہوں کہ اس وقت بارش جو ہوئی ہے اس کے سراؤننگ میں بھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پیچ جو ہے اس کو کور کر دیا گیا گیا گراؤنڈ بھی پورا کور ہے اب قوم کو یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ ٹاس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے اللہ کرے ہم ٹاس جیتے ہیں اور ہم پہلے فیلڈنگ کے لیے جائیں کیونکہ اس میں ڈی ایل میتھڈ جو ہے وہ اپلائی ہونے کا پورا چانس ہے جیسے ہی ہمارے سامنے ٹارگٹ ہوگا تو ہم اس کے مطابق چلیں گے کہ ہم نے کتنے اوورز میں کتنے رنز کرنے ہیں اور ہماری کتنے وکٹس جو ہیں وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کیپٹن جو ہیں بابر آزم آئی ٹاس جیتے ہیں ہمیں نیک تمنا ہیں ہماری جو ہیں ان کے ساتھ ہیں خواہشات اپنی اور دعائیں کر رہے ہیں اس طرف پوری قوم جو ہیں وہ دعائیں کر رہی ہیں اور شائکین کرکٹ جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہیں وہ بے سبری سے ٹی وی سکرینز پر جو ہیں وہ منتظر ہیں بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ میچ کا کب آغاز ہوگا اور وہ میچ دیکھیں گے اور اللہ کرے کہ جو ہے وہ آج ہماری دعا ہے اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ کہ آج انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی ہی جیت ہو اور نہ صرف آج ہم جیتے ہیں بلکہ ایشیا کپ بھی ہم جیت کر آئیں تو مزید عزائی صاحب سے بات کرتے ہیں عزائی صاحب کیا کرنا چاہیے ہمارے جو بولرز ہیں ان کو کیا حکمت حملی بنانی چاہیے جیسے آپ نے بولنگ کا کہا کہ ہمیں پہلا موقع ہمیں بیٹنگ کا نہیں ہمیں فیلڈ میں جانا ہے اور ہمیں ابتدا ہمیں بولنگ سے کرنی چاہیے تو کون کون سے وہ بولرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھیجا جائے تو اچھا جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان کی جو فاس بولنگ ہے وہ پوری ورڈ میں مشہور ہے اس میں جو شہین شاہ فریدی کا جو پہلا سپیل ہوگا وہ بہت وائٹل ہوگا جیسے پریویس میں انڈیا کے ساتھ میچز میں دیکھیں آپ کہ اس نے بلکل جو ہے روحی شرما اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بڑے نامی گرامی پلیئرز تھے ان کو اس نے اپنے پہلے سپیل میں ہی اڑا دیا تو اس کے بعد جو ان کو سپورٹ حاصل ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی ورڈ کلاس بولر ہے ہاریس روح بہت زبردست فارم میں پچھلے میچ میں بھی ہاریس روح نے ماشاءاللہ بہت اچھی بولنگ کی اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سپینرز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شاداب خان ماشاءاللہ بہت اچھا لیکس پینر ہے اور اس کی پرفارمنس بھی انڈیا کے خلاف ہمیشہ ہی آؤٹ کلاس رہی ہے اور جو محمد نواز ہے اس کی پریویس میں آپ آر رون پرفارمنس دیکھیں کہ انڈیا کے خلاف بالخصوص ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بہت ہی ہائی اپ ہوتا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ یہ کہ تاس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا مائٹ بھی کہ ہم تاس آر جائیں تو اس میں جب ہم پہلے بیٹنگ کریں گے تو اس میں بھی ہم نے پوزیٹیو ہو کے جانا ہے میچ کا پریشن نہیں لینا اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ مچور ہو چکی ہے وہ ہی لڑکے کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں اور اس میچ میں آپ دیکھئے گا کہ آج پھر بابا رازم کا رول بہت وائٹل ہوگا اس کے ساتھ امام الحق کو ہم کسی صورت میں نہیں بھول سکتے امام الحق جو ہے وہ اس لیول کا بیٹر ہے کہ جتنے بھی انڈیا کی سپن بولنگ ہے اس میں چاہل ہے اور کلدیب یادیب ہے سب سے ان کا جو ٹرم کارڈ ہے پاکستان کے لیے وہ ہوتا ہے رویندر جاڈیجا رویندر جاڈیجا کو بس تھوڑا سا سنس کے ساتھ کھیلے ان کی بولنگ ہمارے اللہ کی مربانی سے بیٹس مینوں کے لیے کسی صورت میں نقصان دے نہیں ہے زیادہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور آج ہم نے یہ فیصلہ بات ہے اور میں نے ان کو کال کی کہ آپ پلیز یہاں پہنچیں اور کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جب پاک بھارت میچ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ اساب کی شکن اساب شکن جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے اور بڑا اس میں پریشر گیم ہوتی ہے ساری اور اس میں پریشر نہ لیے بغیر جب کوئی جب کھلاری میدان میں اترتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ جیت جو ہے ممکن ہو جاتی ہے زیادہ بھائی جب پاک بھارت کا میچ ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اساب شکن جنگ ہے تو اس حوالے سے مجھے بتائیں دیکھیں آپ تو میچ کی بات کر رہے ہیں عام حالات میں بھی دیکھا جائے اگر آپ کی بھی کسی انڈین کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ٹائی پڑ جائے تو آپ کا جو مورال ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساسد پریشر بھی آپ جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں لیکن جس نے اس کو ایبزورب کر لیا اپنے اندر اس کا رزلٹ اچھا ہوگا تو آج کے میچ میں بہت زیادہ پریشر ہوگا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریویس میں بہت زیادہ میچز انڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی اسی ایشیا کپ کے اندر تین میچز ہونے کا چانس ہے انڈیا کے ساتھ پھر وڈ کپ میں بھی میچ آ رہا ہے تو اب آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا میچ کی انٹینسٹی کم ضرور ہو رہی ہے لیکن فائدے میں پاکستان کے ہیں پاکستان ان کے اوپر چھایا ہوا ہے اور انشاءاللہ آج کا رزلٹ بھی پاکستان کے حق میں ہوگا پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ڈو ہو چکے ہیں اس سیچویشن میں اور انڈین جو ہیں وہ زیادہ پریشر لے رہے ہیں پاکستان کی نسبت انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ جی جیت پاکستان کی ہوگی اور بابر آزم جو ہیں وہ آج اپنی جو پرفارمنس ہیں وہ شاندار پرفارمنس جو ہیں وہ دکھائیں گے اور ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان جیتے گا اور جیتنے کے بعد جو ہے وہ اس کا ہم جو جشن منائیں گے وہ دنیا دیکھے گی اور زیادہ صاحب موجود ہیں اچھا بیٹنگ کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ بیٹنگ کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے دیکھیں بیٹنگ میں کوئی ایکسٹرارنری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بالخصوص جو اوپنر ہیں بوت ہارا لیفٹ اینڈرز اس کے بعد بابر آزم آئیں گے پھر رزوان ماشاءاللہ بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ جب تک انڈیا کی ٹیم کے اندر ایم ایس دھونی تھا اب دھونی جو ہے وکٹ کیپر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈ کلاس بیٹر تھا آج ہمارے پاس وہی ہے ہمارے پاس بابر آزم کے بعد رزوان جو ہے وہ ورڈ کلاس میڈل آرڈر بیٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپر ہے آپ دیکھئے گا ان چاروں کا رول بہت زیادہ ہوگا ان چاروں بیٹر نے اگر آپ کو کوئی ایک پارٹنرشپ ستر سی رنز کی دی تو ہم انشاءاللہ تین سو رنز کا جو ہنسہ ہے نا وہ ابور کر جائیں گے اور کینڈی کے اندر جو ہے نا تین سو رنز وہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا اس کے آپ دیکھ لیں کہ جو ویدر کی سوچویشن ہے اس کے اندر بال گریپ کرے گا پچھ کے اندر تو اس میں جتنے بیٹر بھی ہیں وہ ان کو پچھ کے اوپر ٹائم لینا چاہیے رادر تین کہ وہ مجھ سے ظاہر ہے بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پچھ کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور حالات کے مطابق جو برا بال ہے اس کو کھیلیں جو اچھا بال ہے اس کو رسپیکٹ دیں اور اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف انشاءاللہ یہ ضرور جائیں گے اگر ویکٹس انٹیکٹ رہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کولیپس ہوتا ہے بیٹنگ کے اندر بالخصوص میڈل آرڈر میں تو پھر کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ ٹو ہنڈر تک نہیں پہنچ سکتی اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ٹوپ آرڈر اور میڈل آرڈر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے بلکل دیکھیں ہماری جو بالنگ ہے وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے ہمارے جو پاکستانی بالرز ہیں اور اگر ہم پہلے جو ہے وہ انہیں بیٹنگ کا موقع دیتے ہیں اور ہم لوگ بالنگ ہم لینے کے فیلڈ میں ہم جاتے ہیں تو اس میں ایک اچھا جو ہے وہ مطلب ان کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا جسے وہ پریشر کہتے ہیں پریشر جو ہے وہ ہم ڈیویلپ اپنا کر سکتے ہیں زیادہ بھائی مزید آخر میں جو ہے وہ کوئی بتائیں کوئی مشورہ دیں اپنی ٹیم کو اس طرح ہے کہ 2014 میں میں فرس کلاس کا منیجر تھا فیصل آباد کا فہیم اشرف کیپٹن تھا عاصف علی تھا اس ٹیم کے اندر اور ایک دو پلیئر ایسے تھے جو ابھی اس وقت ینگ تھے پھر 2019 میں میں فرس کلاس کا منیجر تھا تو اس میں مصبا کیپٹن تھا احمی شہزاد تھا میری ٹیم کے اندر عاصف علی تھا اس کے بعد آپ آ جائیں فہیم اشرف تھا پھر اسد علی تھا یعنی کہ چھے سے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹر تھے وہاں سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ مصبا بھائی اتنے کول اتنے کام کہ وہ پینک نہیں کرتے ہیں سوچیشن میں پینک نہیں کرتے اگر ماظرت کے ساتھ تھوڑا سا بابرہ سم کو دیکھا جائے تو ان کی فیس ریڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ورڈ ہو جاتے ہیں لیکن اب وہ سیزنڈ ہیں یوز ٹو ہیں اور بلکل میں چاہتا ہوں کہ وہ مصبا کی طرح تھوڑا سا کام رہ کے ہر چیز کا فیصلہ کریں سوچیں بال ٹو بال سوچیں اوور ٹو اوور سوچیں تو انشاءاللہ رزلٹ پاکستان کے حق میں ہوگا یہ دعائیں بھی ہیں یہ خواہش بھی ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ آج ہم جو ہے آج کا دن انڈ جو کریں وہ خوشی کے ساتھ کریں کہ ہم انڈیا کو ایشیہ گورنمنٹ ڈیفیٹ کریں انشاءاللہ آج کا جو میچ ہے وہ جیت پاکستان کی ہوگی اور آج کا یہ جو ہائی والٹیج مقابلہ ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بارش تھم جائے کیونکہ موسم جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بارش ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ جاری ہے بارش تھم جائے اور آج کا میچ جو ہے وہ ہو اور کیونکہ یہ ونڈے میچ ہے ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے تو یہ ایک ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کی جو حکمت عملی ہے وہ الگ ہوتی ہے کیونکہ جو ٹی ٹوئنٹی ہوتا ہے وہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے ونڈے کو کھلنا کچھ اور ہوتا ہے تو بارحال ہماری نیک خواہشات ہیں اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور آخر میں جو ہے وہ آپ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں اس وقت دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں انشاءاللہ جیت جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہوگی پاکستان زندہ بات